بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو حفظہ اس کیچن میں ہوں شیف حفظہ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی ڈلیشیس سے ایک لیس چوکلیٹ کیک کی ریسیپی لے کے آئیں ہوں جس کو میں بنا کے تیار کروں گی ویداؤٹ اون ایک پتیلی میں اور یہ بہت ہی ڈلیشیس بن کے تیار ہوگا سب سے بیسٹ تو آئیے اس ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوں فلیم پہ پتیلی رکھیں گے اس پہifying اسٹینڈ رکھیں گے اسٹینڈ کے اوپر اسطرح سے ایک برتن رکھ دیں گے اور اس کو کور کر کے پتیلی کو لوں فلیم پہ پر ہیٹ کر لیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے اب کہک بنانے کے لیے ہمیں چاہیے اسطرح کا ایک بیکنگ پین اب ہم پین کو گریس کر لیں گے اور اس پہ بٹر پیپر لگا لیں گے تو اس کے لیے یہاں پہ ہے میرے پاس ایک بٹر پیپر تو میں کمنٹس پڑھ رہی تھی اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کس طرح سے بٹر پیپر راؤنڈ کٹ کیا جاتا ہے تو اس کی سمپل دو طریقے ہیں ایک یا تو آپ بٹر پیپر کے اوپر بیکنگ پین کو رکھ کے گول نشان بنا کے اس کو سیزر سے کٹ کر لیں یا تو آپ اس طرح سے بٹر پیپر کو فول کر لیں اس طرح سے درمیان میں آپ رکھتے ہوئے اس طرح سے نشان لگا لیں اور اس طرح سے یہاں پہ آپ کٹ لگا لیں تو ایک دم راؤنڈ بٹر پیپر جو ہے وہ کٹ ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہ کافی آسان طریقہ راؤنڈ بٹر پیپر کٹ کر لینے کا اور میں ہمیشہ اسی طرح سے کٹ کرتی ہوں اب اوئل یا بٹر کی مدد سے بیکنگ پین کو اچھی طرح سے گریس کر لیں گے جب اچھے سے ہر طرح فول لگ جائے گا تو ہم نے جو بٹر پیپر کٹ کیا تھا ہم اس پہ لگا دیں گے اور اس طرح ہمارا بیکنگ پین اچھی طرح سے گریس ہو جائے گا اس کو ایک طرح فرق دیں گے اب ہم ایک بول میں اٹ کر لیں گے ملک یعنی دودھ 1 فورت کپ ساتھ ہی اس میٹ کر لیں گے وائٹ وینیگر یعنی سفیت سر کا ہاف ٹی سپون اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک طرح فرق دیں گے اب ہم ایک بول رکھیں گے اس پہ ایک چھانہ رکھیں گے سب سے پہلے اس میں اٹ کر لیں گے میدہ ایک کپ کوکو پاوڈر ون فورت کپ بیکنگ پاوڈر ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ون فور ٹی سپون ان تمام ڈرائی انگریڈینس کو اچھی طرح سے چھان کے بول میں اٹ کر لیں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جب ہی اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو اس کو ایک طرف رکھ دیں گے اب ہم ایک اور بول رکھیں گے اس پہ سب سے پہلے اٹ کر لیں گے پاوڈر چینی تقریباً 3 فورت کپ سمپل جو نورمل چینی ہوتی ہے نا اسے گرانڈر میں پیس کے پاوڈر بنا کے استعمال کر لی جے گا ساتھ ہی اس میں اٹ کر لیں گے اویل تقریباً حاف کپ تو یہاں پہ کوئی بھی نیوٹریل آئل استعمال کریں گے جس کی کوئی سٹرونگ سمیل نہ ہو نورمل جو ویشٹیبل آئل ہوتا ہے وہ استعمال کر لی جے گا اب اچھے سے پاوڈر چینی اور آئل کو مکس کر لیں گے جب ہی اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو ہم اس میٹ کر لیں گے وانیلا ایسنس تقریباً 1 فورٹی سپون تازہ دہی یعنی کے فریش یوگرٹ تقریباً حاف کپ اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے جب ہی اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو ہم اس میں اٹ کر لیں گے ڈرائی انگریڈینٹس جو ہم نے چھان کے ایک بول میں مکس کر کے اکھے دے تمام اٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب جو ہم نے دودھ اور وینگر کو مکس کر کے ایک تاف رکھا تھا وہ اب بٹر ملک بن چکا ہے اس کو ہم اس میں اٹ کر لیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بیٹر کو اس طرح سے فول کرتے ہوئے مکس کرنا ہے تاکہ تمام چیزیں پروپرلی مکس ہوں تو جی ماشاءاللہ سے ہمارا بہت ہی ڈلیشیس سا اگلیس چاکلیٹ کیک کا بیٹر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب جو ہم نے بیکنگ پین تیار کیا تیار کیا تنا گریس کر کے رکھا تھا اس میں ہم یہ تیار کیا ہوا بیٹر اٹ کر لیں گے اور اب ہم اس کو بیک کریں گے تو یہاں پر میں نے لو فلم پہ پتیلی کو اچھی طرح سے پریہیٹ کر لیا ہے یہ گرم ہو چکی ہے اس میں ہم احتیاط سے بیکنگ پین کو درمیان میں رکھ دیں گے اور اب ہم کیک کو بیک کر لیں گے 45 to 50 منٹس کے لیے لو ٹو میڈیم فلم پہ یہ اچھی طرح سے بیک ہو جائے گا تو جی تقریباً 45 منٹس ہو چکے ہیں کیک کو چیک کر لیں گے اس طرح سے ایک اس کیور کی مدد سے اس کیور کو کیک پہ ہم ڈالیں گے اس پہ کوئی بیٹر نہیں لگا ہوا اس کا مطلب کیک اچھی طرح سے بیک ہو چکا ہے اس کو نکال لیں گے اب ہم کیک کو ایک کیچن ٹوول کی مدد سے کور کر لیں گے تاکہ یہ اوپر سے ہارڈ نہ ہو جب کیک اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو جائے گا یوم ٹیمپریچر پہ آ جائے گا تو ہم کیچن ٹوول کو ہٹا لیں گے ایک نائف کی مدد سے کیک کو سائیڈوں سے علیدہ کر لیں گے اس کے اوپر ایک پلیٹ رکھیں گے اور کیک کو پلیٹ پہ نکال لیں گے بہت ہی آسانی سے کیک باہر آ جائے گا بہت ہی آریشن کو پھرے سکتا لیں گے دیکھیں ماشا اللہ سے بہت ہی بیسٹ کیک بن کے تیار ہوا ہے وید آوڈ 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 ایگ لیس اب کیک کو ہم سمپل تین لیئرز میں کٹ کر لیں گے سمپل اس طرح سے ایک بریڈ نائف لے لیں گے اور اس طرح سے دیکھیں اس کو کٹ کر لیں گے ماشاءاللہ سے بہت ہی بہترین کیک بن کے تیار ہوا ہے بہت سے ایسے لوگ ہوتے جو انڈا کھانا پسند نہیں کرتے اور ان کو ایک کی سمیل کیک میں اچھی نہیں لگتی تو وہ اس طرح کا ایگلیس کیک بنا سکتے ہیں سمپل نائف کو دیکھ لیں گے پہلے کیک کس طرف سے آپ کو کٹ کرنا ہے اور صرف اس کو سٹریٹ رکھتے ہوئے آگے کی طرف لے کے آئیں گے تو اس طرح سے میں نے کیک کو تین لیئرز میں کٹ کر لیا ہے اب کیک کی فروسٹنگ بنانے کے لیے بلکل ہلکی آنچ یعنی کے لو فلم پہ ہم ایک پہنے رکھیں گے اس میں اٹھ کر لیں گے فریش کریم تقریباً 200 گرامز ساتھ ہی اس میں اٹھ کر لیں گے چوکلیٹ 100 گرامز چوکلیٹ کو سمپل میں نے چاپ کر لیا ہے یہاں پہ آپ ڈارک چوکلیٹ یا ملچ چوکلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں جیسا بھی آپ کو پسند دو اب ہم اس کو اس طرح سے مکس کریں گے تو ہیٹ سے چوکلیٹ میلٹ ہو جائے گی جیسے ہی چوکلیٹ اس طرح سے اچھے سے کریم میں مکس ہو جائے گی تو ہم پین کو چولے سے ہٹا لیں گے ساتھی ساتھ جب تک چوکلیٹ تھنڈی ہو رہی ہے تب تک ہم شگر سے بنا کے تیار کر لیں گے تو اس کے لیے سمپل ہم ایک بول میں ہاف کپ پانی لیں گے اس میں اٹھ کر لیں گے 2 ٹیبل اسپون شگر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ شگر سرپ بن کے تیار ہو جائے گا اب ہم ایک سرونگ پلیٹ لیں گے جس میں ہمیں کیک سرف کرنا ہے سائیڈوں پہ ہم اس طرح سے بٹر پیپر رکھ لیں گے اور بٹر پیپر کے اوپر کیک رکھیں گے میں آپ کو بتاؤں گی ایسا کیوں کیا ہے ہم نے چوکلیٹ کیک کے سپنج کو اچھی طرح سے ہم شگر سرپ میں سوک کر لیں گے جب یہ اچھی طرح سے سوک ہو جائے گا تو ہم نے جو فراسٹنگ تیار کی تھی نا اس کو ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اچھے سی فرس لیئر لگانے کے بعد ہم کیک سپنج کی دوسری لیئر کو رکھیں گے اس کو بھی اچھی طرح سے شگر سرپ میں سوک کر لیں گے اس کے اوپر بھی تیار کی ہوئی چوکلیٹ فراسٹنگ لگا دیں گے اچھے سی فراسٹنگ لگانے کے بعد ہم کیک کی تھرڈ لیئر کو رکھیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے شگر سرپ میں سوک کر لیں گے ساتھی ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ریچ سبسکرائب کی بٹن پر کلک کر کے آپ میرے یوڈیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں یہ بلکل فری ہے اب ہم اس کے اوپر اچھی طرح سے فراسٹنگ لگا دیں گے جو کہ ہم نے تیار کی تھی سائٹس پہ بھی اور اوپر بھی اب اگر آپ کو ایسا فیل ہو کہ فراسٹنگ ملٹ ہو رہی ہے تو آپ اس کےک کو فریزر میں رکھ دیں تھوڑی سی دل کے لیے تاکہ جو یہ چوکلیٹ ہے وہ سیٹ ہو جائے اور پھر سیمپل اس کو فریزر سے نکال کے آپ اس کو پراپر شیپ دے دیں بس اس کو اس طرح سے سیٹ کر لیں گے تو ہمارے کےک جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو جکا ہے اس پر فراسٹنگ لگ گئی ہے اب ہمیں صرف اس کو گارنش کرنا ہے تو ہمارے جو سائٹ پہ بٹر پیپر لگائیتے ہم نے اس کو ہم ہٹا لیں گے تو یہ دیکھیں اس سے ہماری سرونگ پلیٹ جو ہے وہ بلکل بھی خیاب نہیں ہوگی اب ہم اپنے کیک کو ڈیکوریٹ کر لیں گے سیمپل چوکلیٹ کی اس طرح کی سویٹ سے جو کہ بہت ہی حسانی کے ساتھ آپ کو بزہار سے مل جائیں گی تو اس طرح سے سیمپل چوکلیٹ اور ویفرز اور کینڈی سے اس طرح سے اس کو ڈیکوریٹ کر لیں گے اور سب کچھ چوکلیٹ کی ہونی چاہیے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی ڈیلیشیس ہے ہمارا ایگلیس چوکلیٹ کیک وید آوڈ اون ریڈی ہو چکا ہے اور دیکھنے میں یہ کتنا حسین لگیا ہے ماشاءاللہ سے تو آپ بہت ہی حسانی کے ساتھ اس کو اپنے گھر میں بنا کے تیار کر سکتے ہیں اب ہم اس کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے تو سیمپل دیکھیں اس طرح سے تو دیکھیں کتنا سوفٹ کیک ہے یہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنا بیسٹ کیک بن کے تیار ہوا ہے تو جہے آپ لوگ بہت ہی حسانی کے ساتھ اس ایگلیس چوکلیٹ کیک کو بنا کے تیار کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں جس میری انسٹریکشنز کو فالو کر کے اگر آپ کو اس بہت ہی ڈیلیشیس سے چوکلیٹ کیک کی ریسیپی تھوڑی سی بھی پسند رہی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا میری یوٹیوب چینلل کو سبسکراب کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں اللہ حافظ